ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پس تھے ہمارے تو معاملات آپ اس کے غلط ہیں ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبر اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں جہاں برنار شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ظلیل قوم کوئی جو ہے یہ گواہی ہم دے رہے ہیں یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں یہ ہے امتی محمد کے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جو اپنے معاملات منیج بھی کر سکتے بکاری یہ اور کہاں ہے وہ دین کوئی ایک دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہیں دین آؤ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی ناسک سمیداری بڑی ناسک اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجت الوی ناسک حضور نے جو خطبہ دیا اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دور پہاں دیکھو عورتوں کی خیال کرو عورتوں کی حقوق ادا کرو دیکھو غلاموں کے ساتھ میں ایک سمید کرو جو بھی تھی پھر آپ نے ایک سوال کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سوال لاکھ کا مجموع تھا آج سے چودہ سو برس قبل سوال لاکھ کا مجموع بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے اٹھائیس تیس لاکھ بھی انمنیجبل ہو رہا تھا معاملہ آپ سعودی عرب کی حکومت نے کو منیج کیا پابندیاں لگائی تو بیس لاکھ یہی ہے نا سوال لاکھ کا مجموع اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں ایک ایک حرف آپ تین تین مرتبہ کہہ رہے تھے دہنی طرف رکھ کر کے کہا وہ سنا پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں اس نے سنا اور آگے پہنچایا اس نے سنایا آگے پہنچایا لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں پھر پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا پھر آپ نے سامنے رکھ کر کے وہی بات فرمائی پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا پھر بائی طرف رکھ کیا اسی لئے ہر جملے کو ہر بات کو آپ نے تین تین دفعہ میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش لیتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم یا اگر جواب دیتے تھے تو فرطِ عدب سے بہت مختصر جواب وہ چلبل قسم کے شاگر جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں صحابہ اکرام اس طرح کے نہیں تھے اپنے لیاقت اور زہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹھنے وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب یہاں چار جواب دیئے ہیں صحابہ تین مرتبہ حضور نے کہا علاہ البلگتو اور تین مرتبہ جواب آیا اِلَّا رَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ وَعَدَّتَ الْأَمَانَتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتُ الْأُمَّتَ اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حقِ رسالت ادا کر دیا آپ نے حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن تو ہمارے لئے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے پاس تو امانت تھی آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ جواب لے کر انگوشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہچھا وہ نہیں پہچھا وہ نہیں پہتے ہیں یہ میرے خلاف اس نے نازل نہیں لاسکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچانے میں جس کو کہتے ہیں تئیس مرس کی محنت شاقہ کون کون سے مراحل آئے یوم تائف بھی آیا ہے تین سال کی شیب بنی حاشم کی قید بھی ہے مارکہ اہد بھی ہے احضاب بھی ہے ستر مبلغین زباہ کی کیا کیا نہیں دیکھا کیا کیا نہیں جھیلا لیکن پھر بات کیا ہوئی اب آپ نے آخری بات اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم عرص کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہتھائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے میں فارغ میرے کلدے سے بوجھ اتر گیا اب دوبارے کلدے اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے شاہد اور غائب کا لفظ آگیا جہاں سے میں نے بہت شروع کی تھی شاہد اور غائب شاہد موجود فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے یہ ہے اس امت کا فرض منصبی جو قیامت تک آئے 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 جو قیامت تک آئے